آٹھ فروری کو بارہ کروٹ ساٹھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے زائد ریجسٹر ووٹرز جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور آپ کو مشروع میرا یہی ہے کسی کو غصہ چڑھا رہا ہے کسی کو کسی میں پیار آرہا ہے کسی کو کسی سے نفرت ہے کسی سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہے اس کا بھرپور مظاہرہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے آٹھ فروری کو بیلڈ وکس میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اور ہم اس سے پہلے اپنے پینلز کی طرف جائیں ہمارے جو تین بڑے اہم ایریاس کے جو بڑے اہم بیلو چیف سے ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ بسیکلی ان تین اہم شہروں کے اندر عوام کی پلس کیا ہے ہمارے ساتھ حضر لزار ڈپٹی بیلو چیف لاہور ہوں گے طلعہ حشبی بیلو چیف کراچی اور میانجم بیلو چیف فیصلہ باد تو طلعہ آپ سے شروع کرتا ہوں کراچی کی بائیس سیٹس ہیں ان اے کی یہاں پر آپ کے خیال میں مقابلہ کن کے درمیان ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پی ٹی آئی یا کسی جماعت اسلامی یا کسی اور کے درمیان طلعہ دیکھیں یہاں پر اگر کراچی کے مقابلے کی بات کی جائے تو مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف مقابلہ ہے لیکن اگر مرکزی پارٹی جو کہ بننے جا رہی ہے اور جو دیکھ رہا ہے جو گراؤنڈ پر دیکھ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ایم کیم پاکستان اپنا ریوائیول کرنے جا رہی ہے کیونکہ جو برجر ہوا ہے پی ایس پی ایم کیم اور جو خیال گروپ کا تو اس کے بعد ایم کیم خاصی مضبوط پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اس شہر میں لگتا ہے کہ جو ووٹ لے گی تو پاکستان پی ایس پارٹی ہے کیونکہ میئر پاکستان پی ایس پارٹی کا ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کا بھی بارحال جائے پر موجود ہے لیکن اگر ہم زلوں کی بات کریں تو اگر یہ کراچی کا جو شروع ہوتی ہے قومی اسمبلی کی سیٹس وہ ملیر سے شروع ہوتی ہے تو ملیر کا جو پہلا ہے این اے ٹو ٹو نائن وہاں پہ پی ایس پارٹی کی پسیشنی سٹرونگ ہے ایک سیٹس جاہید مسلمی قنون کراچی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پارٹی کی پسیشن بھی سٹرونگ ہے لیکن پی ایس پارٹی کی تو حمد ہی نہیں انہوں نے اپنا بلاوال بھٹوں کو وہاں سے کسی سیٹس سے کھڑا رہی گیا بائیس میں سے تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں سٹرونگ پسیشن پی ایس پارٹی کی کراچی شہر میں جی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ زلو کی بات کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ زلہ ویز جو ہے جہاں سے قومی اسمبلی کی تین سیٹے ہیں زلہ سینٹرل جہاں سے قومی اسمبلی کی چار سیٹے ہیں زلہ کورنگی جہاں سے قومی اسمبلی کی تین سیٹے ہیں اور زلہ ایز جہاں سے قومی اسمبلی کی چار سیٹے ہیں تو یہاں پہ تو ایم کی ایم کی جو پوزیشن ہے بڑی مضبوط ہے لیکن جو زلہ ملیر ہے وہاں پہ تین سیٹے ہیں اور جی میں جیسے آپ سے ارث کر رہا تھا کہ تین میں سے دو سیٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپس پارٹی خاصی مضبوط پوزیشن میں ہیں اور ایک سیٹ پر مقابلہ ہو سکتا ہے اور اگر مسلم لیگ نون نے کوئی ایک سیٹ قومی سنلی تو پی ٹی آئی کا پتہ صاف ہے آپ کے خیال میں کراچی میں آپ بات ہی نہیں کیا آپ نے تو پی ٹی آئی کی بائیس میں سے آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی جتنے ہوئے کراچی میں یہ بہت ٹرکی کوئسٹن ہے کہ پی ٹی آئی کے چند فیسز ہیں جو کہ نون فیسز ہیں اور ان سے دو نام ہیں جو کہ فرم شیر زمان ہیں اور وہ این اے ٹو فور ون سے لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلیم عادل شیخ ہے جو کہ این اے ٹو تھٹی ایٹ سے لڑ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا بنیادی اسٹرکچر جو ہے وہ اس شہر میں موجود نہیں ہے پی ٹی آئی کا ووٹر بہرحال موجود ہے انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کا ووٹر لیکن پی ٹی آئی کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا ورکر ڈرہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا لیڈر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے ان کا صرف اور صرف ایک ہی یہ ہے طریقہ اپنا کہ وہ کسی طرح اپنے بوٹر تک اپنے انتخابی نشان پہنچا دے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی کہ وہ قومی اسمبلی کی کوئی نشیس نکال سکے لیکن باہرحال دیفنس کلپٹن ان کا بہت مضبوط حلقہ ہے گلچن اقبال ان کا بہت مضبوط حلقہ ہے جہاں سہلیم عادل شیخ لڑ رہے ہیں وہاں سے بڑی مشکل سے ٹھیک ہے میرے ساتھ رہی گا میرے ساتھ رہی گا طلعہ صاحب آپ سے سندھ کی دہی علاقوں کے پوچھتے ہیں میانجم ہمارے بیروچی ہے فیصلہ باد کے بے حسن عزا صاحب کو بلائیں بھائی لاہور کی حلال ان سے پتا کرنے تو میانجم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فیصلہ باد میں دس سیٹے قومی سیملی کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ نظر تو یہ آ رہا کہ ہر جگہ نون لیگ ہے یا ٹی وی کی حد تک ہے یہ آپ کو لگتا ہے گراؤنڈ پہ بھی نون لیگ نظر آ رہی ہے اس وقت کامران شایسہ بہت شکریہ نون لیگ صرف پر اعتماد ہی نظر آ رہی ہے دو فروری کو جلسہ ہوا کوئی خاص عوام اور ووٹرز اکٹھے نہیں ہوئے نون لیگ کی مرکزی قیادت آئی نواز شریف صاحب آئے شہباز شریف صاحب آئے مریم نواز صحبہ آئی رانہ سناولہ نے جلسے کی نکامی پر کہا کہ ساٹھ فیصد لوگ تو ابھی آئی نہیں تھے قیادت آگئی اور خطاب کر کے چلی گئی اس کے علاوہ دو ہزار تیرہ میں نون لیگ نے فیصلہ باد سے کلین سویپ کیا تھا گیارہ سیٹیں تھی گیارہ کی گیارہ نیشنل اسمبلی کی جیتی دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے ساتھ جیتی نون لیگ کے پاس تین سیٹیں تھی دو ہزار چوبیس میں تگڑا مقابلہ نظر آ رہا ہے اینے پچانوے تگڑے سے کیا مراد آپ کی سر کے دس سیٹوں میں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس کون سے سیٹ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پارٹی وائز اور تگڑا کس کے درمیان اگر پارٹی وائز بتاؤں اینے نائنٹی فائی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے دماد علی افضل ساہی نون لیگ کے ازاد علی تبسم کانٹے دار مقابلہ لیکن وہاں پر پی ٹی آئی ہمایتی آفتہ اچھی پوزیشن میں ہیں اینے چینوے نواب شیر وسیر منحرف ہوئے تھے وہ اچھی پوزیشن میں ہیں اینے تانوے استحقام پاکستان پارٹی کے ہمایوں اکتر وہ دونوں جو سیٹیں ہیں اوپر اور نیچے والی سیٹ جو ہے زیلی سیٹ ہے اس میں ایک اور امیدوار ہے لیکن وہاں سے مضبوط ہیں اینے نائنٹی ایٹ شہباز بابر مضبوط نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اینے نائنٹی نائن ملک عمر فاروق جو ہیں ازاد ہے سی ایسے پی ٹی آئی ہمایتی آفتہ ہے مضبوط نظر آ رہے ہیں اس دفعہ بھی میں سروے کر کے آئے ہوں بڑا ٹف مقابلہ ہوگا رانہ سناولہ صاحب کے لیے وہاں سے الیکشن جیتنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا بڑے ترقیاتی کام کروائیں انہوں نے وہاں پر لیکن کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے یہ الیکشن بھی پی ٹی آئی کا حمایتی آفتہ جو امیدوار ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کا ووٹر چارجڈ ہے ان کا ووٹر خاموش ووٹر اگر باہر نکلتا ہے تو نون لکھ کے لیے فیصل آباد میں بڑی مشکل ہوگی این ایک سو دو جو آبد شیئر علی کا حلقہ ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ اتنا کوئی خاصا مضبوط نہیں ہے ممبر پنجاب بار کانسل ہیں چنگیز خان کاکڑ لیکن وہاں بھی ایک ٹف مقابلہ ہے اور اس کے بعد این ایک سو تین میں اکرم انساری ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصل آباد کی دس سیٹوں پر مقابلہ ہے تو وہ پی ایم این این اور پی ٹی آئی کے حمایت کنندہ ازاد امیدواروں کے درمیان ہے اور تیسری پارٹی کوئی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل نو حلقوں میں نو لیگ اور پی ٹی آئی کے حمایت یہ آف تھا جبکہ جو ایک حلقہ انہیں نائنٹی سیون ہمائی اکتر خان کے درمیان اور نو لیگ کے علی گوھر بلوش کے درمیان ایک کانٹے کا مقابلہ جو ہے کامران صاحب یہاں پر ہوگا اس کے علاوہ جو باقی نو حلقے ہیں وہاں پر میرے ساتھ مسادق بلک صاحب بھی موجود ہے پلوشہ خان صاحب اور شاہد بھٹی صاحب پروگرام میں رہیں گے مسادق بلک صاحب اگر آپ ایک سو بیس ہیٹے اب نہیں لے پاتے اتنے ایکسیپشنل حالات کے اندر بھی اگر آپ ایک سو بیس ہیٹے نہیں لے پاتے تو کیا یہ آپ کی شکستیں فاش نہیں ہوگی کہ جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ جھنڈے صرف آپ کے ہر جگہ شکلیں صرف آپ کی لیڈرشپ کی ٹی وی پہ صرف آپ چل رہے ہیں گراؤنڈ پہ آپ کو چلنے کی اجازت ہے آپ کے مقابلے پہ دور دور تک کوئی نہیں ہے اگر آپ ایک سو بیس ہیٹے نہیں لیتے ہیں تو پھر تو آپ کی شکستیں فاش نہیں ہیں یہ مسادق بلک صاحب جی شکست یا فتح جو ہے وہ تو ہر حلقے میں ہوگی ہر حلقے میں مقابلہ ہوگا ہر حلقے کے لوگ بورٹ ڈالیں گے جسے چاہیں گے وہ الیکٹ ہوگا اگر ایک سو بیس نہیں ایک سو چالیس میں چاہیں گے کہ پی ایم ایل این الیکٹ ہو تو ایک سو چالیس میں ہوگی اور اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی اس میں تو نہ آپ کا کوئی ہاتھ ہے نہ ہمارا کوئی ہاتھ ہے یہ تو عوام کے سامنے اب آگیا ہے معاملہ دو چار دن میں وہ ووٹ ڈالیں گے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ہماری کارکردگی دیکھیں اور میں نے کئی مرتبہ اس کارکردگی کا ذکر کیا ہے میں تیس سیکنڈ میں دوبارہ سے کہہ دوں گا کہ اس ملک میں جی اس ملک میں بارہ سے چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی دو ہزار تیرہ میں جب میں پہلی دفعہ سیاست میں آیا اور دو ہزار سترہ میں صفر ہو گئی لوڈ شیڈنگ چار سال کے عرصے میں ایک اشاریہ دو بلین کیوں مسادق صاحب مجھے ایک بات بتائیے وہ تو کافی لمبا آپ بتائیں گے نواز شریف صاحب روز بتا رہا ہے جلسوں میں ہماری پرفارمنس کی آپ لوگوں کی پرفارمنس کی آتی سر میری بات تو سنیں سر میری عرصوں سنیں یہ تو اب تو حالات اس ملکے اس سے بھی خراب ہیں جب آپ نے گرمنٹ چھوڑی تھی کہ اس سے بہتر ہے نگران کے دولوں میں تو آپ تو جب آپ کو حکومت ملی سولہ مہینے میں آپ کے پوری سوائے نواز شریف کی آپ کے پوری کیابنٹ موجود تھی بشمول آپ کے شباز شریف پرائم نیسٹر تھے عصاق دار وزیر خزارہ تھے تو آپ نے تو بڑی بری پرفارمنس دکھائی آپ کے اکرامیکلی آپ کی گرمنٹ نے بہت بری پرفارمنس دکھائی تو آپ سے کس طرح اسپیک کر لے کس طرح نواز شریف صاحب کی آنے سے جو ہے وہ جادو چل جائے گا کامران صاحب جب دوہزار تیرہ میں میں لوڈ شیڈنگ جس کا ذکر کر رہا ہوں یا گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے میں تین سال لگے تھے تو پہلے سال جب بارہ سے چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو دوسرے سال بھی بارہ سے چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تیسرے سال کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہونی شروع ہوئی اور دوہزار سترہ میں سفر ہو گئی تو کسی بھی اکانومی کو کسی بجلی کے کارخانہ لگانے کو اقتصادی ترقی کی راہ پہ چلنے کے لیے تھوڑا سا گیس ٹیشن پیریڈ چاہیے تھوڑا سا وقت درکار ہے جب آپ پولیسیز لے کر آتے ہیں تو ان کے نتائج دو سے دھائی سال میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم نے جو کام کیا اس سے میرے خیال میں ملک سٹیبلائز ہوا ٹھیک ہے بٹی صاحب یہی کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ تو اب نہیں ہے لوڈ شیڈنگ تو اس وقت جو ملک ہے جی اس وقت جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جن کو روزگار چاہیے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے ملک میں جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کو ختم کرنا ہے تو ابھی ہمارا جو فوکس ہے ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو بچے بچیاں سکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کو کسی سے پوائنٹ ایسا ہے نا کہ بس دروں دیوار ہل گئے ہیں بہت کو ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا بٹی صاحب بعد یہ کہ آج کل جو آج کل جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کو ذرا سا انصاف پسندی سے دیکھیں تو زیادتی تو ان کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کا مدعوہ ہو رہا ہے اور وہ جو ظالم تھے اس زبانے کے دوزہ اٹھارہ میں اس کے جو پولٹیکل فیس تھے بران صاحب وہ اگر اب اب ان کے ساتھ وہی ہو رہا جو نواز شریف کے ساتھ مزاکہ کیا سنویں ذرا نواز شریف یاد کر آ رہے ہیں کہ بھئی اگر میرے ساتھ پریولیج پوزیشن میں میں ہوں میرے ساتھ سارا کچھ مجھے لیول پلیس سے اوپر بھڑھ کے اپر گراؤن فیلڈ مل گئی ہے تو یہ میں یہ ڈیزارف کرتا ہوں کہ میں ساتھ برا ہوا ہے سنوائیں بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب کو کمنٹ کریں گے آپ سنوائیں جی بتا دیں کہ مدعوہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ضخموں کا اور دوسرا یہ کہ آپ کی خیال میں جتنی ون سائیڈڈ ان کے پاس اس وقت اوپرچونٹی ہے الیکشن جیتنے اور لڑنے کی کتنی سیٹیں لیں تو سمجھ سمجھ جائے گا یہ فاتح ہیں کم از کم ایک سو بیس تو لے لیں بھٹی صاحب دو دن رہ گئے ہیں پوری قوم نے نکلنا ہے ووٹ ڈالنا ہے جس کو بھی آپ ڈالنا ہے ضرور ڈالنا ہے اور اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا اگر آپ نے اس بار ووٹ نہ ڈالا تو آپ کو کوئی حق نہیں اگلے پانچ سال کے لیے اس 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 یہ گلہ کرنے کے لیے کہ کون آ گئے کیا کر گئے کس طرح کر گئے ٹھیک ہے اور یہ ووٹ اس مرتبہ آپ نے برادری سسٹم سے بالا تر ہو کے ڈالنا ہے خوف اور ڈر سے بالا تر ہو کے ڈالنا ہے بے یقینی اور کنفیجن سے بالا تا رہو کے ڈالنا ہے کسی لالٹ کسی عودے سے بالا تا رہو کے ڈالنا ہے اپنے ضمیر کے مطابق ڈالنا ہے اور ضرور آٹھ فروری کو نکلیں ورنہ یہ سیلیکشن ہونے جا رہی ہے یہ سیلیکشن ہونے جا رہی ہے اور یہ ایک سیلیکشن کا پروسیس اس کو آپ نے روکنا ہے ووٹ ڈالنا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو قابل مزمت شرمناک اور افسوسناک ہیں یہ جو دو دو ہزار کے ووٹ بک رہے ہیں ضمیر فروشی ہے یہ ووٹ فروشی نہیں ہے اور یہ جو آٹے پہ راشن پہ اور دو دو ہزار پہ خدا کے لیے کہ یہ اپنا ضمیر نہ بیچیں خود کو نہ بیچیں ملک کو نہ بیچیں اس مرتبہ آپ نے یہ پیسوں پہ یا کسی لالچ پہ ووٹ نہیں ڈالنا نمبر پری باری ہے کہ آپ نے کہا کہ نون لیک کے علاوہ کوئی آپ کو آلٹرینم نظر آ رہا پنجاب کے اندر تو ان کو حکومت تو یہی بنائیں گے اور کون بنائے گا بتایا مجھے یہی بنائیں گے نا عمران خان کی تو پارٹی کا پتہ صاف ہو گیا نمبر تھری پیپلز پارٹی ہے نہیں پنجاب جی جی بولے بولے نمبر تھری آپ نے کہا کہ یہ مداوہ ہو رہا ہے یہ مداوہ نہیں ہو رہا بھائی یہ آپ نے پہلے جو مسلم لیگ کی سولہ مہینے کی ڈیزاسٹر ترین یعنی پچھتر سالہ تاریخ کی بترین حکومت گزری ہے ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ بیروزگاری ریکارڈ غربت والی یہ اس میں ایک پہلا این ارو تھا اور پھر ابھی این ارو دینے والے بھی خود اور لینے والے بھی یہ سارے خود تھے اور دوسرا این ارو نواز شیف صاحب کو ملا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اگر پچھتر سالہ تاریخ کی سب سے بڑی سیلیکشن یہ ہونے جاری جس طرح نواز شیف صاحب واپس آئے جس طرح آپ عمران خان اور بشرا بی بی کو چھوڑ دیجئے وہ اندر ہیں اس وقت مریم نواز اور نواز شیف اندر تھے یہاں تک چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں آہ نہ ٹیم رہی طریقہ انصاف کی نہ پلینگ فیلڈ رہی نہ بلہ رہا نہ بلے باز رہا کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ نگران حکومتیں ہیں ان کے ساتھ انتظامیہ ہیں تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی افسیٹ ہو سکتا نون لی کے خلاف بھٹی صاحب ان تمام چیزوں کے باوجود یا نہیں ہو سکتا سر یہ تو اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ نکل کے افسیٹ کر سکتے ہیں باقی یہ تو اس وقت دوڑی اکیلے رہے ہیں ان کو افسیٹ کیا ہونا ہے افسیٹ تو تک ہونا کہ جب مقابلے میں کوئی ایک آپ کا پوائنٹ آ گیا مریض صاحب ہی ہو پیچھے بھی ہو اچھا دو دو ایک ایک روکی ایک سٹھ سر ایک سیکنڈ میں بات کر لوں تو اور یہ اور یہ جو ابھی ہمارے انیس سو اٹھاسی کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں ہمارے مسائل کی وجہ یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے یہ لوگ سے مراد کے آپ کی ہمارا سوا ستیہ ناس کی ہے یہ یہ سر انیس سو اٹھاسی کے بعد جو باریاں لگی ساروں کی اور سب کے سب اچھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ کاروبار میرے غریب بچوں کا ہمیں دیکھیں اور ان کو دیکھیں ہمارے کاروبار دیکھیں اور ان کے کاروبار دیکھیں ہمارے بچے دیکھیں اور ان کے بچے دیکھیں یہ ترقیاں کرتے گئے اور ہم اور ملک اور قوم گروی ہوتا گیا تباہی و بربادی میں گھستا گیا اور ہر چیز میں زوال آیا سوائے ان کے اپنی چند ذاتوں پہ چند خاندانوں کے علاوہ بلکل چھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ بھی عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں بے کچھیک ہے سوئس لیکس پینڈورا لیکس پتہ نہیں ملک لیکو بٹی صاحب آپ تو اس جڑے پر سر پر کفر ماند کے آئے ہیں کہ لوگ نون لی کو ووٹی نہ ڈالیں آپ یہ نہیں کہہ رہے کس کو ڈالیں لیکن آپ کہہ رہے نون لی کو نہ ڈالیں پیپلز پارٹی کو بھی نہ ڈالیں خاص طرح نون لی کو نہ ڈالیں لیکن چلے برحال آپ کے ہم جز بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں سر میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ نون لی کو نہ ڈالیں میں نے کہا کہ جس کو بھی ڈالیں ووٹ ڈالنا ہے ہر صورت ڈالنا ہے جتری آپ نے کی برائیاں گنوا دی ہیں اچھا مسادق بھائی میں جا تو پلوشہ صاحبہ کے پاس رہو آپ کو آواز آ رہی ہے کلیر مسادق بھائی جی مجھے اب آواز آ رہی ہے آپ فکر نہ کریں میں بھٹی صاحب کی سارے پوائنٹس پر لکھ لیے لکھ لیے میں بھی آپ کو سناتا ہوں پہلے میں پلوشہ صاحبہ پلوشہ صاحبہ آپ اگری کریں کہ مسٹر ارشاد بھٹی صاحب سے کہ 75 سال کی سب سے بڑی سیلیکشن ہونے جاری ہے آٹھ فروری کو اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اور پھر آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو پرائیم سٹر ہوں گے جب آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ بھی اگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ 75 سال کی وہ سیلیکشن کون سی ہے 75 سال کی سب سے بڑی دیکھئے اب کامران صاحب آپ تو ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو خود کچھ پتا نہیں ہے تو لہٰذا ہم تو اسی مو سے کہہ رہے ہیں جو مو اللہ نے دیئے ہیں لیکن بہران بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ جو ہے میدان تو اسی طرح سے سجایا گیا ہے کہ بس ایک ہی بندہ جو ہے اس کی دوڑنے کی گنجائش رہے لیکن بہرحال ہم لوگ میدان خالی نہیں چھوڑے لیکن کئی دفعہ بھٹی صاحب کی اس بات میں ایک تفسرہ کرنا چاہوں گی کئی دفعہ بندہ اکیلا دوڑتے دوڑتے ہوئی ایسی ٹھوکر کھا کے مو کے بل گرتا ہے کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکتا لہذا جو آپ کے لیے ایسے میدان سجائے جب آپ کے لیے ایسے میدان سجائے جائیں جو بظاہر آپ کو دور سے بہت چمکتے ہوئے نظر آئیں تو تھوڑی دیر خود بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ چند جو ہے ماہ پہلے حالات کچھ اور تھے اور آپ کسی اور طرف تھے آج آپ اس طرف آ گئے ہیں تو حالات کسی وقت بھی دوبارہ پلٹ سکتے ہیں یہ اس ملک میں اگر ہم ایک سیاسی کوئی سبق سیکھ سکتے جس پہ ہم تمام لوگ اگری کر سکتے ہیں وہ یہ ہے متفق ہو سکتے ہیں کہ اس ملک میں حالات بدلتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا کچھ پتہ نہیں چلتا جیسے کہتے ہیں کل کے ہیرو آج کے زیرو اور جو آج کے ہیرو ہیں وہ کل زیرو ہو جائیں گے نحاظہ جب ایسے میدان سجائے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے اب بھاگنے والے کو تو ظاہر ہے خوشی میں بھاگتا ہے اسے نہیں سمجھ آتی لیکن وہ بھاگ رہا ہوتا ہے گڑے کی طرف لہذا پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ شاید اتنی آسانی سے وہ منزل جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں انہیں مل جائے اور یہ آٹھ تاریخ کا سورج جب تلو ہوگا اور اگلے دن جو رات ہم گزاریں گے آٹھ کی اور نو کی صبح کو بہت سے اپسیٹس بھی ہو سکتے ہیں لہذا آہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی اس پر اتنا میں تو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نون لیکھ کو نو تاریخ کی صبح تک اپنے کومنٹس بلکل ٹھیک لیکن وہ ہو جائیں خوش نون لیکھ خوش ہو بے شک اگر ان کو کوئی ایسی لیکن بھاگر آپ بھی تو ان کا سہرہ بن جائیں گے نا لیکن ہم اور آپ تو باہر سے دیکھ لیں میں آپ کو ایک بات پتا ہوں ویسے آپ بھی ان کا سہرہ بن جائیں گے اگر ان کی بیجورٹی نہ بھی ہوئی آپ نے کہنا ہے کہ بھئی تیسری پارٹی کو انہیں آنے دیں نا کوالیشن گورنمنٹ بھلے پی ڈی ایم کی طرح بنا لیں ان کا سہرہ اب بھی تو بن جائیں گے نا تب ہی تو لوگ کہتے ہیں آپ فرینڈلی یا فیک آپوزیشن ہیں جا ایف نون لیگ از ان پاور یہ بھی تو ہے نا پر بیجر کوئی ہم نے تو کوئی دھرم شالہ نہیں کھولی ہوئی کہ سب کو سہارے ہم نہیں دی اگر پہلے ہم نے سہارا دیا تھا جب سانس ڈالی ان کے اندر وینٹی لیٹر پہ لیٹے ہوئے تھے زرداری صاحب نے آکسیجن کا بٹن آن کر دیا وہ الٹا اپنے گلے پڑ گئے تو اب ظاہر ہے ہم اب اب آپ نے یہ دھرم شالہ بند کر دیا میں اگر خوش ہوا اپنی پلوشہ یہ بڑا ضروری ہے میں آپ کے جو لیڈر تھے بلاول بھٹو صاحب ان کو بھی کہہ کے آیا تھا انٹریو میں کہ عوام کو آپ پہ اعتماد تبائے گا جب کیونکہ عمرال خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا اعتماد اس طرح قائم کیا کہ انہوں نے ڈٹ کے اپوزیشن کی آپ دونوں کی تو کہنے کا مطلب ہے آپ نے بھی ڈٹ کے اپوزیشن کرنی ہے نون لیگ کی یہ میں آپ کو خیر میں کیا سمجھانے والا ہو آپ خود برشانہ بڑے سینئر لوگ ہیں تاکہ کریڈیبل اپوزیشن تو ہونا وہ خود اپنی کر لیں گے جی وہ خود کریں گے اچھا اچھا مصادق بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو بھٹی صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ آڈیو کا مسئلہ تھا میں آپ کو چن چن کے بتاتا ہوں انہوں نے کیا جو ہے وہ وہ تیر چلائے ہیں انہوں نے کہا چار پانچ مرتبہ تو آپ ضرور ریپیٹ کریں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر تو آپ کو سوائے دیا تو کافی ہے نہیں سنیے 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 جب میں آپ کو میاں نواز شریف کی کارگردگی بتانے لگا تو ایک لائن کے بعد آپ نے مجھے کاٹ دیا آپ نے کہا اس کو تو چھوڑے نا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں پھر آپ نے کہا چار پانچ منٹ میں نے بھٹی صاحب کو بولنے دیا اور اس کی وجہ میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی بھٹی صاحب سے ڈرتا ہوں وہ ایسے خوش الہان ہے کہ ان کے راستے میں جو کھڑا ہو جائے گا پانی کی طرح باہا کر لے جائیں گے تو آپ نے سوچا بھٹی صاحب کو تو چار پانچ منٹ دینے چاہیے پھر آپ نے آپ کی تسلی نہیں ہے آپ نے کہا بھائی آپ کو سنائی نہیں دیا میں ذرا عوام کو ایک دوہ پھر بتا دوں بھٹی صاحب نے کیا تو بتائیے بتائیے ذرا پھر جب میں بولا شروع کرنگا تو کہیے آپ نے یہ بات بہت مرتبہ کر چکے ڈاکٹر صاحب چھوڑے اس بات کو چلیں 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 آگے چلیں مجھے لگنی رہا آپ جیتنے والے لوگوں میں سے آپ تو مجھے ہارے میں لگ رہے ہیں اس مجھے بھائی کیا ہو گیا جیتی نہیں سوالی جاری دیکھیں کامران میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کیا ہو گیا دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے مجھے تو یہ پروگرام کی بھی سمجھ نہیں آئی ایک آپ نے ابتدائیے میں کچھ بھٹی صاحب نے کچھ ہماری دوست پلوشہ خان صاحبہ نے کہا کہ اس جگہ پہ تو ایک ہی گھوڑے کے بھاگنے کی جگہ ہے اس سے پہلے آپ نے ابتدائیے میں بتایا کہ فیصلہ باد میں تو یہ کوئی سیٹ ہی نہیں جیت رہے فلاں بھی ہار رہے ہیں فلاں میں کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے بھئی یا کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اچھا یا گھوڑا اکیلا بھاگ رہا ہے اور یا بہت زبردست مقابلہ ہے پہلے آپ نے پانچ منٹ میں بتایا کہ فیصلہ آباد میں کوئی سیٹ نہیں جیتری پی ایم ایل این پھر پلوشہ صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ بڑے بڑے سرپرائزز ہوں گے اور بھٹی صاحب نے جو کہا وہ تو آپ ریپیٹ کریں گے تاکہ عوام کو ذرا یاد ہو جائے اچھی طرح اب آپ مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے میری کیونکہ یہ پروگرام آپ کے اور میرے درمیان ہے لوگ تو سنی نہیں رہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ تو کر لیں کہ ہم فیصلہ آباد میں جیت رہے ہیں ہم ہر سیٹ ہار رہے ہیں کیونکہ ابھی تو آپ نے ابتدائیے میں کہا ہے بل فلاں کا بتائیں عابد شیر علی کا انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہو جی عابد شیر علی کدھر جیت اچھا رانہ سناولہ اور رانہ سناولہ تو پچھلی دفعہ بھی بڑی مشکل سے جیتے تھے اور بھائی جان میں آپ ایک بات بتاؤں مائنگ تو میک اپ کرنے کہ مقابلہ ہے مقابلہ نہیں ہے ایک گھوڑا ہے یا بڑا زبردست مقابلہ ہے تو اب آپ پہلے فیصلہ کرنے پھر جو میرے لائک اگر کہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اب میں خوف میں خوف میں آپ کو کارکردگی نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے پتا ہے میں جیسے اس طرف جاؤں گا آپ مجھے تیس سیکنڈ کے اندر اندر کاٹ دیں گے لیکن چلیے اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں مصادق بھائی ماشاءاللہ آپ نے بھٹی صاحب زیادہ بول لیا اور ابھی تک اصل پوائنٹ پہ نہیں آئے وہ رانہ سناولہ صاحب اور ابھی شہر علی صاحب میرے دل کے قریب ہیں میں نے اس لیے پوچھا کہ بھائی وہ تو جیت رہے ہیں نا جیسے بھائی آپ بڑے دل کے قریب ہیں اگر آپ خدا را خاستہ یا چلے الحمدللہ الیکشن میں کھڑے ہو جائے کبھی تو میرا چاہوں گا آپ جیتے میں بھٹی صاحب پلوشہ کھڑی ہو جائے الیکشن میں میں چاہوں گا کہ وہ جیتے بھلے میں آپ لوگ ووٹ دوں یا نہ دوں میں کسی کو بھی ووٹ نہ دوں میری تو خیر پارٹی ویسی الیکشن میں نہیں ہے باجے پاکستان کہاں الیکشن میں آتی ہیں تو میری پارٹی تو نہیں ہے الیکشن میں تو میں پھر بھی یہ کہہ آپ لوگوں کو نیک تمناہ دیتا آپ شہر علی صاحب رہا رہا صلی اللہ کا وہ مقام ہے آپ جیلس فیل کریں گے میں کیا کروں میں نے صرف یہ کہا کہ بھٹی صاحب نے خیر آپ کیا بتانا تو آپ نے امینا ٹائم پورا کہلے بھٹی صاحب آپ نے سن لیا آپ کی ویرے سے کہا تانے سنیں پھر بھی بتا دیں نا بتا تو دیں انہوں نے یہی کہا بھٹی صاحب کے سن پھر بھی سنیکشن ہونے جاری ہے اور آپ جو ہے آپ آپ تو اس مسائل کے دیکھیں مصدق بھائی سیریز بات یہ ہے آپ کو میں روکتا اس لیے ہوں ایک تو یار صبح پانچ بے سے لے کے رات پانچ بے تک جو ہے نا بلکہ رات بارہ بے تک نواز شریف صاحب اپنی وہ بتاتے رہتے ہیں دوزار تیرہ سے لے کر انہوں نے کیا کیا ہم تو چیننج نہیں کر رہے انہوں نے بڑا اچھا کیا میں اس کو بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اب اتنے بے خوف تو نہیں ہے کہ آپ کی سترہ مہینے کی سولہ مہینے کی پروفارمنس بھول کے آپ کر رہے ہیں یہ پیچھے سٹارٹ کریں یہ تو ایسی ہے کہ پلوشا خان صاحبہ جو ہے وہ کہے کہ جی ستر کے اندر بھٹو صاحب نے دیکھے منیفیسٹو کنسٹوشن دیا ستر کے اندر انہوں نے نیشنلائز کرنے کی پالیسی کے یہ فوائد ہوئے لیبر لاز بنائے انہوں نے لیبر کو ازاد کیا انہوں نے بزدور صاحب سے یار ان کو بولنے دی نا وہ آپ کو جس گورنمنٹ کے منسٹر رہے تھے اس کی تو پیثیٹک پروفارمنٹی سر اس کی بات کریں اس پہ کیا ووٹ ملے گا آپ کو میریٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے مسادق صاحب لیکن لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سیلیکشن ہونے جا رہی ہے تو یہ جو ابتدائیہ آپ کے وہ بندے نے دیا تھا فیصلہ بات سے یہ کیا سٹیج تھا یہ بلکل جھوٹ تھا ارے بھائی اگر اتنی بڑی سیلیکشن ہونے جا رہی ہے تو یہ پورا جو آپ نے پانچ منٹ کا ابتدائیہ دیا ہے کہ ایک بھی سیٹ نہیں ہے ایسی جس کے اوپر گھمسان کا رن نہ پڑے وہ کیا تھا اگر مقابلہ نہیں ہو رہا پھر تو ایک ہی بندہ ہے اور اگر آپ تین کی سکیم پہ یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں جیت سکتے یہ نہیں جیت سکتے الٹ جائیں گے بڑا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پہ پریشان کی ہو رہے ہیں آٹھ ساری کو ابھی چلی کا بتا آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں میرے بھائی تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ طرفہ مقابلہ ہو رہا ہے یا بڑا سخت کمپیٹیشن یار اوورال بات ہو رہی تھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے چلے کہ سیلیکشن اس لیے ہونے جا رہے کہ آپ کو کمپیننگ کرنے کے جو مواقع ملے کسی اور کو نہیں ملے میں ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی نے اپنے ساتھ کیا کیا ان کے ازاد امیدواروں کے ساتھ ہوگا کیا ایک بریک کے بعد بٹی صاحب بلا وجہ ہم نون لیگ پہ زیادہ چڑھائی کر رہے ہیں آپ اور میں مل کر پروشہ بھی شامل ہوگی ہیں ساتھ دیکھیں جب عمران خان صاحب کی پارٹی کا پتہ ہی صاف ہو گیا سزاؤں پہ سزائے ان کو مل رہی ہیں غیر شریع نکاح لاسٹ ان کا آیا جب سات سال قید با مشکت ان کو بشرا خان کو دے دی گئی ہے تو اب آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود ان کے پی ٹی اے کے لوگ باہر نکلیں گے آپ بدل ہو کے بیٹھ جائیں گے اور اس ویہ سے واک آور مل رہا ہے نون لیگ کو دو باتیں پہلی بات تو سزائیں جس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں سائفر بالکل ایک کیس تھا اس میں باقی عمران خان صاحب کے نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جس میں سزا ہو سکتی تھی مگر جتنی سزا ہوئی اور جس طرح ہوئی جس طرح کیس چلایا گیا جس طرح میں کہ گوٹر میں کیا فرق پڑے گا بھٹی صاحب باقی سارا کوئنٹ یہ ہے وہ سن لے نا سن لے بھائی سن لے بھائی نا وہ سزا دیکھ لیں توشہ خانہ کی پہلے تین سال یہ چودہ سال پارٹ ون میں تین سال یہ چودہ سال سترہ سال سزا کوئی خوف خدا اور اسی طرح دس وہ جو میکسیمم سزا عدت والے نکاح میں تو وہ جس طرح ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جاج حمایوں دلاور جاج ابو لسنہ ذلکرنین اور جج محمد بشیر یہ موسن ہے پاکستان طریق انصاف کے اور عمران خان کے انہوں نے اس طرح کیس چلا کے اس طرح سزائیں دی ہیں کہ ایک آہ وہ اوپر جا کے پوائنٹ آگیا اور اب ووٹر دوسری بات یہ ہے کہ ووٹر بلکل ووٹر کو نکلنا چاہیے اور یہ ان کا آہ یہ جو آٹھ فروری ہے یہ آہ بلکل اس چکر میں نہ پڑے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو نکلنا چاہیے اور نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یہ کلیدہ بات ہے مگر نکلنا چاہیے آخری بات یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ اس کو آپ کمپیریزن نہ کریں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا نہ نو مئی پہلے ہوا تھا نہ جو کچھ طریق انصاف کے ساتھ ہوا ہے کسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو جس طرح نگران حکومتیں پولیس انتظامیاں سپورٹ کر رہی ہے چھوڑ اے یعنی پولیس سٹیشنوں میں پولیس تھانوں میں اجلاس ہو رہے ہیں ان کے ان کے امیدواروں کے کہنے پہ ووٹر پکڑے جا رہے ہیں طریق انصاف کے اور باقی آہ لیاقت باہت مصدق ملک صاحب پھر بھی نہ جیتے ہیں اور پھر بھی ایک سو بیس سٹیشنوں میں پلوشا صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس میں کیا مزائقہ ہے کہ ابھی پنجاب میں بہت اچھی کمپینڈ کی بلاول صاحب نے لیکن ابھی وہ اس طرح اپنی ایز این آلٹریٹیف قیادت کے طور پر نہیں آسکے نون لی کے مقابل میں جبکہ عبرال خان کا پتہ صاف تو پھر پی ایم لن ہے نہیں پی ایم لن ہوگی نا پنجاب اس میں چھمبے کی بات کیا ہم کیوں کہہ رہے ہیں سیلیکٹ ہونے جا رہے ہیں آپ بھی تو گراؤنڈ میں مضبوط نہیں نا پنجاب بے کی بہت پر نہیں ان کے مقابلے میں تو ہم نہیں آسکتے یہ سچی بات ہے نون کے مقابلے پہ ہم کیسے آسکتے ہیں وہ تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس پیڈیسٹل پہ جہاں ان کا جو مقام ہے اس وقت ادھر کوئی قریب میں انسان عام انسان نہیں آسکتا لیکن وہ جو بھی مقام ہوتا ہے تھوڑی دیر کیلئے ہسٹری نے ہمیں سکھایا ہے اس ملک کی تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس مقام کے بعد بندہ جب وہاں سے اترتے تو سیدھا ڈیالا پہنچتے ہیں یہی اس ملک کے ہر پرائم منسٹر کا مقدر پچھلے جو ہے کئی سالوں سے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو اب ایسی کوئی جواز یا ایسی کوئی لوجک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کے بعد یہ جو ہے تمام چیز اس طریقے سے ہو رہی ہے اس کے بعد اگلے آنے والے پرائم منسٹر کا مقدر کچھ مختلف ہوگا ایسا نہیں ہے لہٰذا وہ جہاں ہیں وہ جس طرح جہاں بیٹھے ہیں اس طرح نہ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بلکل صحیح بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ الیکشن آخری الیکشن ہو اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ الیکشن ایک لیگیسی کے طور پر رہ جائے گا اب یہ ہر لیڈر کی اپنی مرضی ہے وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے بلکل صحیح بیری بیل صحیح یہ اب کسی کے پاس گیرنٹی نہیں ہے کہ ہاں وہ کتنی اور الیکشنز جو ہے وہ اس موک سے دیکھے گا اور لڑے گا ہیرو تو رہیں گے کم اس کا نو کی یادوں میں تو آپ کا پوائنٹ بیلکل جیل والی لیگیسی وہ پھر کچھ وہ ہمیں سمجھ آتی ہے لوگ اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن یہ جو جگہ پہ جہاں بیٹھے بیٹھنا جا رہے ہیں اس سے پہلے جو آیا تھا اس کو بھی اسی طرح بٹھایا تھا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اللہ معاف کرے خدا برے وقت سے سب کو بچائیں اور میں سمجھ کہ میاں صاحب ایک بڑے مدبر سیاستدان ہے میں تو حیران ہو لیکشن ہونے جا رہا ہے کہ وہ کیا موت کا چرخہ ہے یہ بلکل آپ کا پوائنٹ آگا ہے مسادق بھائی بات یہ ہے کہ جو مجھے میں نے اخص کیا نا موت کا چرخہ ہے موت کا خواہ ہے موت کا خواہ ہے بلکل ٹھیک جو میں نے اخص کیا نا محترم پہلو شاہ خان صاحبہ کی آہ دلائل سے اور محترم ارشاد بھٹی صاحب کے دلائل سے تو دعا خیر کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے پہلے تو یہ تھا کہ شاید آپ کو آپ میں خوش ہو رہا ہوں آپ کے متعلق کہ آپ جیت میں افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیت کے بھی اتنے برے گرنے والے ہیں کہ جو ہسٹری ہے تو ایسی جیت کا کیا فائدہ میرے بھائی الیکشن دسبرداری کر لیں آپ لوگ مفت مشورہ ہے بچ جائیں گے یہ جیلوں کی صحبتوں سے جو آنے والی ہیں جی میں ہماری دوست ہے محترمہ ان کی گفتگو سینیٹر صاحبہ کی سن رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر وہ تمام بزارتیں آ رہی تھی جو سولہ مہینے ان کے پاس تھیں یعنی اس وقت انہیں کوئی چیز نہیں نظر آئی تو کیا صرف وزارتوں کا لالت تھا صرف آپ بنانا چاہتے تھے بلاول صاحب کو وزیر خارجہ نوید کمر صاحب کو کومرس کا وزیر انڈسٹری کا وزیر مخدوم صاحب کو میڈم ہماری دوست ہیں ان کو کلائمٹ کا وزیر صحت کا وزیر تو یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں آج آج یاد آئیں یعنی کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ تو نہیں کرنا تھا نا اس وقت اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں آیا پھر دوسری چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ہونا ایسے چاہیے جیسے کراچی میں ہو رہا ہے کون سے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کہ کراچی میں عجیب پروگرام ہے آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں کوئی کینڈیڈیٹس نہیں ہیں کراچی میں کہاں ہیں تو کراچی میں تو ہمارے کوئی خاص کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہاں پہ کھڑے تو آپ کا گھوڑا اکیلا نہیں بھاگ رہا کراچی میں ذرا ایک منٹ ٹھہر تو جائیں سن تو لیں کیا ہو گیا جیسے ہی میں کوئی کراچی وراچی کی بات کرتا ہوں آپ ناراض جاتے ہیں چلیں میں کراچی کی بات چھوڑ دیتا ہوں کراچی میں ہوگا بڑا بھرپور مقابلہ ساری پی ٹی آئی ادھر ہے نا وہاں پہ پکڑی گئی اور وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی گھمسان کی لڑائی کر رہی ہے یہ جو بلوچستان کے اندر باپ پارٹی آپ کو ملی ہے وہاں پہ کیا مقابلہ ہے یہ لیگیسی اچھی ہے یعنی باپ پارٹی اگر آپ کے ساتھ مل جائے آخری وقت میں توفے میں آپ کو دے دی جائے تو وہ تو بڑا سخت کمپوٹیشن ہے لیکن اگر باقی جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے رہے تو وہ لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا وہ لیگیسی ہو گئی وہ موت کا کنہ ہو گیا تو اس موت کے کنہ میں آپ کی سائیکل بھی چل رہی ہے مصدق بھائی اگر آپ کو زہمت نہ ہو مجھ آپ کو سننا بہت اچھا لگتا ہے ہمارے مستقل گیسٹ ہے کلائنٹ تو نہیں کہہ سکتا مستقل گیسٹ ہے بس میں جاتے جاتے ایک بات بریک میں بتا دو کہ میرے بھائی عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ جو ووٹر ان کا ووٹ ڈالنے بھی جائے گا وہ دے دے گا ان کو اگر جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ٹیلول بہت زیادہ بھی ہو جائے اور لوگ بعد نکلائیں عمران خان کے حمایت کنندہ ازاد امید والوں کو وہ دیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ازاد امید والوں کے گرنٹی کون دے گا کہ یہ لائل رہیں گے یہ لوٹے نہیں بنیں گے ہم نے تو دیکھا کیا راجہ ریاض صاحب اور کیا وہ عمران خان کے پیک کے دور میں ان کو چھوڑ کے چلے گے یہ حلف شرف جو لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کھل کے بھی ووٹ دے دیں اپنے لوگوں کو کامیاب تو پی ٹی آئی کے بندیری ہوں گے ازاد ہی ہوگا نا کامیاب اور وہ ازاد دیکھے گا کہ میرے حلقے میں کام گورنمنٹ میں آنے سے کام ہونا ہے یا اس طرح میں لندورہ پھرتا وہ کام ہو جائے گا تو وہ تو پھر بکیں گے لوٹے بنیں گے یہ بہت بہت سوالی نشان ہے کہ ایوان اگر وہ جیت بھی جائے تو پھر کیا ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ لوٹے بن جائیں گے بریک لیں گا جی آٹھ فروری کو اگر آپ سب لوگوں کے پاس وقت ہو اور موٹ ہو تو ضرور ووٹ ڈال دیجئے گا مجھے دیجئے کلتے کی جازت